ایک قادیانی جو حضرت رسولِ اقدس کے گستاخ ہیں حضرت رسولِ کریم کے منکر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں مرتد ہیں زندیق ہیں اور حضراتِ گرامی قدر اس ملک کے بھی گدار ہیں اسلام کے بھی گدار ہیں ان کی گداریاں ان کی اسلام کے لاؤ سادشیں ان کی پاکستان کے لاؤ سادشیں پوری دنیا کے سامنے ہیں حضراتِ گرامی قدر انسانی حقوق کی آڑھ کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے پر چھاپے مارنے والے اور مسلمانوں کا استحصال کرنے والے آئیٹ ٹرم کے ساتھ مل کے حتم نبوت کی عمارت کندر نقب کو لگانا چاہتے ہیں حضرات اگرامی قدر حتم نبوت کی آہری اینٹ اور آہری جو اس کی علامت ہیں وہ حضرت رسول اکدس کی ذات ہے حضرت رسول اکدس جو ہیں انبیاء کے محل کے اندر ایک آہری اینٹ کی حصیت رکھنے والے ہیں جب وہ اینٹ لگ سکی ہے اس کے بعد کوئی اضافی اینٹ نہیں لگ سکتی قادیانی جھوٹی تشریحات کرنے والے اور حضرت رسول اکدس کو مہر نبوت قرار دے کر نئی نبوتوں کے دروادے کھولنے والے حالانکہ مہر جو ہے اس حد کے پر لگتی ہے جو حد مکمل ہو جاتا ہے سیل جو ہے اس پیکٹ کے پر لگتی ہے جو پیکٹ مکمل ہو جاتا ہے آپ نے کبھی اگزامینیشن ہال کے اندر اگزام سے دیئے ہوں تو آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اگزامینر آتا ہے سیل کو توڑتا ہے اس کے اندر پیپر کو لگاتا ہے حضرت رسول اکدس کے پر نبوت کا محل مکمل تھا نبوت کا پیمانہ مکمل تھا سیل اس کے پر لگ چکی تھی اب اگر کوئی نبی بننا چاہتا ہے اس کو مہر نبوت تو توڑنا ہوگا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی صاحب الہم نہیں ہو سکتا حضور کے بعد کوئی نات کے بھائی نہیں ہو سکتا قادیانی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں اگر حضورِ قدس کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن کا تم ذکر کرتے ہو جو دمشقی جامعہ مسجد کے مینار کے پر اتریں گے وہ کیوں کر آئیں گے حضرات اگر امی قدر قرآنِ مجید نے جھولی یہ مریم کے اندر بیٹھے ہوئے سیدنا عیسیٰ کے کول کو اپنا حصہ بنا دیا جس وقت سیدہ مریم حضرتِ مریم کی گودکندر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے جنابِ مریم اپنی بستی کے طرف آتی ہیں بستی کے لوگ کہتے ہیں یا اختہ حارون ما کانا ابو کمرہ سویم و ما کانت امو کی بغیہ اے حارون کی دہنہ عمران کی بیٹی نہ درہ بھا برا آدمی تھانا تری ماں نے حیانت کی تھی واشارت علی اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف کیا وہ کیسے کلام کرے گا جس کو بھی جھولا بھی جھولنا نہیں آتا سیدنا عیسیٰ نے اپنی ماں کی گھوز سی سمر کا اعلان فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبوت دی ہے حضراتِ قرام نی قدر یہ کب کا واقعہ ہے حضورِ عقدس سے سینکڑوں سال پرانا واقعہ ہے جنابِ عیسیٰ کو نبوت ملی ہے حضور سے پہلے ملی ہے حضور کے بعد نہیں ملی سابقہ رسول کے آنے سے حضور نبوت کی عمارت میں کوئی شگاف نہیں ہوتا حضراتِ قرام نی قدر تاہم اگر کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے گا چاہے وہ احمد عیسیٰ کا زاب ہو جس نے میرے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں لیکن حضراتِ قرام نی قدر حضور کے قلعے کے پاسباں ہیں حضور کے نبوت کی چوکھڑ کی حفاظت کرنے والے ہیں حضور کے نبوت کے دنکے بجانے والے ہیں حضور کے نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں نظامِ مصطفیٰ کی چوکھڑ کی چوکی داری کرنے والے ہیں حضراتِ قرام نی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ آپ حضور کے نبوت کی چوکھڑ کی حفاظت کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرام نی قدر یہ ٹرمپ چھوڑ کے ٹرمپ کے باپ سے بھی اگر ملاقات کر لیں حضراتِ قرام نی قدر یہ پھر بھی کافر رہیں گے ٹرمپ چھوڑ کے اس کے باپ سے بھی ملاقات کر لیں یہ پھر بھی مرتد رہیں گے ٹرمپ چھوڑ کے اس کے داتے سے بھی ملاقات کر لیں یہ پھر بھی زندگی کی رہیں گے حضرتِ رسول اللہ کسی جوان مرد کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہے ہمیں مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے ہمیں تمہاری جھوٹی باتوں کو ہم اپنے جھوٹے کے طلبے کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہم تمہاری جھوٹی نبوت کے پر تھوکتے ہیں تھوکتے رہیں گے حضرت آگا شورج کاشمیدی رحمت اللہ علیہ بطل حریت نے کہا تھا میں انگریز کی ذریعت البغایا انگریز کی ناجائز اولاد انگریز کی قائم کردہ جھوٹی نبوت کے پر تھوکتا رہوں گا تھوکتا رہوں گا حضرت شہید ملت بھی ان کے پر تھوکتے رہے انشاءاللہ ہم بھی تھوکتے رہیں گے اور جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے ہمارے بیٹے بھی ان کے حلاف رہیں گے ہمارے بیٹے بھی اب دنیا میں نہیں ہوں گے ہمارے پوتے بھی ان کی محالفت کرتے رہیں گے ہمارے پوتے بھی دنیا میں نہیں ہوں گے ہمارے پر پوتے ان کی محالفت کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم حتم نبوت کے جوشر جذبے کو اپنی نسلوں کے اندر منتقل کر کے جائیں گے قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے حتم نبوت زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے انشاءاللہ